یہ عمل جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کو بوسٹ کرنے کے لیے ہے فاسٹس پروسس ہے بہت ساری ایسی امیدیں جو ہوپ آپ کی کہیں لگی ہوتی ہے کہ فلاں کام ہو جائے ہمارا لائک کسی کا رشتہ آ جائے کسی کا ویزا آ جائے کسی کی خواہش ہے کہ میری من پسند جگہ شادی ہو جائے ہیلٹ امپروو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت نہیں ہے کام بھی نہیں ہے یا برکت نہیں ہے دونوں صورتوں میں تو یہ ملٹی چیزوں کے لیے یہ ہے لیکن اس کو سننا تھوڑا غور سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے عمر رفعال اس کو بولتے ہیں رفعال کا عمل جو ہے یہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے رفعالی عمل میں ایک ہوتی ہے اینٹ کا استعمال یعنی جو بھی آپ خواہش کرتے ہو اس کے ساتھ ایک کوائن ہوتا ہے جو پرچی کے اندر خواہش لش لکھتے ہو فرض کرو آپ نے شادی کے لیے کیا ہے تو آپ نے ایک پرچی بنائی اس کے اندر کوائن ڈال دیا ایک ہی عمل ہوتا ہے میں دونوں کو بریف کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ آسان والا ہے وہ ہم اینٹ والا عمل نہیں بتا رہے بکوز اس میں وہ کوئی گھر میں جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ اس کو چھپا کے رکھو اس عمل میں آپ کو آپ کی ایک بلکل دھولی ہوئی کوئی بھی ایک کمیز جس کی آستینیں پوری ہوں وہ چاہیے اگر آپ کمیز نہیں پہنتے ہو آپ باہر کہیں ہوتے ہو ٹی شرٹ پہنتے ہو تو اس کی بھی سلیفز پوری ہونی چاہیے جو آپ نے پہننی ہے مطلب جو جب یہ عمل کرنے لگو تو اس میں سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی ہے کسی بھی وقت اس عمل کو کیا جاتا ہے لیکن سورج دھلنے کے بعد یعنی مغرب اور عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہو سورج نکلا بہو تو آپ نہیں کر سکتے ہو دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو جو تین تسبیحاں وہیں بیٹے بیٹے جانے ماز پر پڑھنی ہے وہ تسبیحاں لکھ لو وہ سب سے اہم ہے پہلی تسبیح ہے یا کبیر ہو یا مکیت ہو یہ اکٹا ایک ہی دانے پر پڑھنا ہے دوسری تسبیح ہے یا سمد ہو یا بدی ہو اور تیسری تسبیح ہے یا شہید ہو یا بر ہو یا شہید ہو یا بر ہو یہ تین تسبیح ہیں یہ آپ نے چھے اسم آزم ہیں اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارک ہیں یہ پڑھ کے آپ نے دم کر لینا ہے کوشش کرو ایک پانی کا گلاس پاس اپنے رکھ لو شربت رکھ لو کوئی چاہے کافی جو بھی آپ پینا چاہو لیکوٹ لے گے نوملی پانی اور شربت وغیرہ لوگ رکھتے ہیں بوتل پہ بھی دم کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ پھونک دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جانماز کو فولڈ کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے دعا وہی پہ کر لینا ہے جس بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہو پھر آپ نے اس کے بعد ایک کاغذ لینا ہے کاغذ کے اوپر آپ نے اپنی خواہش لکھنی ہے اور خواہش کو پوری ڈیٹیل سے نہیں لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے برائے شادی ٹھیک ہے جیسے آپ نے شادی کے لیے لکھا اور نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام آپ فرض کرو کسی کا نام کوئی ایک لڑکی ہے لڑکی کا نام آگے بنتے لکھ کے والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے والدہ کا نام لکھنے کے بعد نیچے آپ نے تین دفعہ 555 لکھنا ہے that سے یعنی سب سے اوپر آپ نے اگر خواہش لکھنی ہے خواہش جو ہے خواہش کی جگہ برائے شادی شادی آئے گا اگر آپ روزگار کے لیے کر رہے ہو تو برائے درازیے رسک کو شادگیے رسک یہ لکھ سکتے ہو برائے صحت لکھنا ہے تو برائے صحت لکھ سکتے ہو اچھا ایک کاغذ میں میکسیمم ترین ویشز آپ کر سکتے ہو برائے شادی برائے صحت برائے کاروبار یا کچھ بھی آپ کر سکتے ہو برائے ویزا برائے گھر اور برائے دوستی یہ تین ویشز دکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا نام بنتے اگر مرد ہے تو وہ بن لکھے گا فرض کرو حیدر بن اور والدہ کا نام آئے گا لڑکی ہے تو بنتے لکھے گی وہ نیچے ٹرکل فائب لکھے اس پرچی کو فولڈ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے پھر آپ کو ایک کوئن چاہیے اب یہ سننے والی چیز ہے کہ جب آپ نے شادی کے لیے ویش کی تو آپ کو ون کوئن چاہیے یہ نوٹ کر لینا اگر آپ نے کاروبار کے لیے وش کی تو دو کوئن چاہیے آپ کو اگر آپ نے سفر کے لیے یا ویزے کے لیے کی ہے تو تین کوئن چاہیے صحت کے لیے چار کوئن چاہیے اور اگر آپ روحانیت کو بوسٹ کرنا چاہتے ہو اپنے اس مقام کو بڑھانا چاہتے ہو یا ادر امتحان میں کامیابی مقدمے میں کامیابی اس کے لیے پانچ کوئن چاہیے کوئن جس ملک میں رہتے ہو اس کا کوئی بھی قوائن ہو سکتا ہے چاہے وہ ایک روپیہ ایک پینی یا ایک ڈالر ہے جو بھی آپ کرنا چاہو یا ایک پانچ لیکن آپ محبت کے لیے کر رہے ہو شادی کے لیے کر رہے ہو تو آپ نے ایک لینا باقی عدر جتنے بھی ہیں ان چیزوں کے علاوہ اس میں پانچ چاہیے تو آپ نے وہ لینا ہے اور اپنے اوپر سے انٹی کلوک وائز سات دفعہ وارنا ہے اور جو بھی آپ کی ویشوز کوائن کے اوپر پھونکنی ہے دل ہی دل میں پڑھ کے مطلب جیسے آپ نے اندر پڑھی پانچ دفعہ دروت شریف پڑھنا اور اس کے اوپر پھونکنا اب آپ نے پھونکنے کے بعد اپنی وہ جو کمیز جس کو ہم نے جس میں یہ عمل کے لیے رکھی جو پہنی ہے وہ اب آپ نے چینج کرنی ہے اس کی جگہ کچھ اور پہن لیں گے جو پہن کے آپ نے یہ پورا عمل کیا کمیز اتار کے اس کی رائٹ سائٹ والی جو آستین ہے اس کو گرہ لگائیں گے نیچے سے اور وہ جو کوائن ہے وہ اس کی رائٹ سائٹ کے آم میں پھینک دیں گے اور جو پرچی ہے وہ دوسرے آم کو یعنی لیفٹ والا جو اس کو گرہ لگا کے اس کے اندر پھینک کے اس کو ہینگر پہ ٹانگ دینا اپنے علماری میں اب یہ رات بھر ٹنگی رہے گی اور اس کے بعد صبح میں آپ نے ان کو نکال لینا ہے گرے میرے کول دیں اب اس کمیز کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک کاغذ بڑا سا لے لینا اس کے اندر ڈال کے اس کو یلو بلاک یا ریڈ ان تینوں میں سے کسی داغی کے ساتھ لپیٹ کے کوشش کرنا گھر کے باہر کہیں بھی جا کے انفرک کے آجاؤ پانی ہے تو پانی میں پھینک کے آجاؤ کونہ ہے کونہ میں پھینک دو کچھ بھی نہیں ہے تو گھر کے اندر گملہ ہے اس کو کھود کے اس کے اندر دبا دو اس کو مٹی کے اندر بس یہ آپ کی ایک چھوٹی سی اچھا یہ جو ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے کون سے مہینے میں کرنا ہے اس کے لیے کوئی بھی ایک دن ہوتا ہے جو بھی ہم نے بتایا آپ کی بڑی سے بڑی خواہش ہے آپ دیکھو کہ کتنی جلدی وہ اللہ کی طرف سے یہ پوری ہوتی ہے اس میں دو فورسز ہوتے ہیں روحانی طور پر موکلات آپ کے اس عمل کو جو رات بھر گرے لگی رہیں گی اور دونوں چیزیں ویش اور قوائنز کو وہاں تک پہنچاتی ہیں ویش آپ کے رستے کھولتے ہیں صورتحال جو کمر در اکرب چل رہا ہے یا ناس صورتحال ستاروں کی موومنٹ کی اس کو کلین کرتا ہے جسٹ ایک رات کا عمل ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک طوفہ ہے اگر آپ کرنا چاہو تو آگے بھی آپ کسی کو دے سکتے ہو کسی کیلئے کر سکتے ہو والدہ کے لیے بین بھائیوں کے لیے ونڈرفول تینکیو تینکیو جی جزاگلہ خوش رہیں جی اور میں اچھا سا عمل بتا دیا